پیچھ آئے چیئرمن امران خان کی جیل بھرو تحریک کی کال پر تحریک انصاف کراچی نے ریجسٹریشن کے لیے انصاف ہاؤس پر کیمپ لگا لیا ہے جہاں کارکنوں کا رش رہا پیچھ آئے کراچی نے چوبیس فروری کو مہنگائی کے خلاف احتجاج کا اعلان بھی کر دیا ہے فیصل خان کی ریپورٹ ریجسٹریشن جیل بھرو تحریک کے حوالے سے شروع کی چیئرمن پی ٹی آئی کا جیل بھرو تحریک کا اعلان کراچی میں پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکنان سرگرم انصاف ہاؤس کراچی میں قائم کیمپ پر کارکنان کی بڑی تعداد جمع ہو گئی ریجسٹریشن کا سلسلہ تیز ہو گیا جیل بھرو تحریک کے لیے پی ٹی آئی رہنما بھی ریجسٹریشن کرانے پہنچے ہمارے خان نے جو آواز دی ہے یہ دو چیزوں پر دی ایک جو ہمارے ورکرز کو ہمارے لیڈرز کو حراسہ کیا جا رہا ہے دن رات کبھی کسی کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں کبھی کسی کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور دوسرا ہمیں الیکشن کی تاریخ نہیں دی جا رہی ہے آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کورٹ کے اکامات کو جھوٹے کی نوک پر رکھا جا رہا ہے ہم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس بات کے یقین ہی بنائیں گے کہ آئین کی پامالی اس ملک میں نہ ہو پی ٹی آئی کراچی کے صدر آفتاب صدیقی کا کہنا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی کال پر لبیک کہیں گے مہنگائی کے خلاف بھی بھرپور اعتجاج کیا جائے گا یہ جیل بھرو تحریک ایک ابتدا ہے ابتدا اس بات کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جنرل ایریکشن بھی ہوں اور کوئی پاکستان میں آج تک کوئی حکومت ایسی نہیں تھی جس نے اپنی زبائی حکومتیں ڈیزالف کی ہوں اس وقت مہنگائی کا طوفان برپا ہے اور اب ہم اس مہنگائی کے خلاف عوام دشمن مہنگائی کے خلاف انشاءاللہ چوبیس پروری جمعے کے دن کراچی شہر صدرہ پر اعتجاج ہوگا جیل بھرو تحریک کے لیے شہر بھر کے ساتھ ازلہ سے کارکنان کی ریجسٹریشن کے لیے انصاف ہاؤس پر لگائے گئے کیمپس میں خواتین کارکنان نے بھی بڑی تعداد میں ریجسٹریشن کروائی پی ٹی آئی کراچی کی قیادت کا دعویٰ ہے کہ جس دن چیئرمن عمران خان نے کراچی کو حکم دیا اتنی بڑی تعداد میں کارکنان اور رہنما جیل بھرو تحریک میں حصہ لیں گے کہ کراچی کی جیلیں کم پڑ جائیں گی کیمرمن عمران خالد کے ساتھ فیصل خان دنیا نیوز کراچی